دوستو کیا آپ بھی یہ غلطی تو نہیں کر رہے کہ ویڈیو اپلوڈ کر کے اپنے ہی موبائل سے اپنی ویڈیو کو دیکھتے جا رہے ہیں اور ایک بار نہیں بار بار دیکھتے جا رہے ہیں تو آج سے ہی بند کر دیں اس کو دیکھنا ٹھیک ہے اس کا ایک طریقہ ہے دیکھنے کا کہ اپنی ویڈیو آپ نے کیسے دیکھنی ہے کبھی بھی آپ نے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر کے اپنے موبائل سے نہیں دیکھنا کافی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ یوٹیوب ایپ کھولی اپنے چینل پہ آئے اس طرح ٹھیک ہے اور اپنی ویڈیوز انہوں نے دیکھنا شروع کر دی وہ بار بار دیکھتے رہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا چینل جو ہے وہ ڈی مونٹائز ہو سکتے ہیں گوگل ایڈسن کی طرف سے ڈیسیبل ہو سکتے ہیں آپ کی ارننگ بھی رکھ سکتی ہے آپ کو ورننگ بھی آ سکتی ہے بعض وقت ورننگ بھی نہیں آتی ہے وہ کون سا طریقہ ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے اسی طریقے کو فولو کر کے اپنی ویڈیو کو دیکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ کے چینل پہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ڈی مونٹائز نہیں ہوگا بہت سے لوگ جو ہے وہ سوچ رہے ہوں کہ دوسرا طریقہ کون سا ہوگا کچھ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ پروفائل جو ہے اس پہ کلک کر کے دوسری جی میل کی آئیڈی لگا کے ہم دیکھ لیں تب بھی یوٹیوب جو ہے اس کا سوٹ فر بہت تیز ہے فوراں سے وہ کیچ کر لیتا ہے آپ اس کے الگوریزم کو نہیں سمجھ دیں موبائل تو آپ کا یوزر ہے نا انفرمیشن تو آپ کی موبائل کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی غلطی آپ نے نہیں کرنی ہے نہ کہ آپ نے یہ غلطی کرنی ہے کہ اس موبائل سے ہوت سپورٹ آن کر کے دوسری موبائل پہ کنیکٹ کر کے آپ دوسری جی میل آئیڈی سے دیکھیں تو آپ کی ہی موبائل سے انٹرنیٹ جا رہا ہے آپ نے یہ بھی غلطی نہیں کرنی ہے آپ اس طرح سے بھی پکڑ میں آ جائیں گے تو آپ کا چینل جو ہے وہ دی مونٹائز کی طرف جا سکتا ہے تو کون سی طریقے کو آپ نے فولو کرنا ہے جس سے آپ کے چینل پہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کا چینل مونٹائز نہیں ہے اور جن کا مونٹائز ہے ان کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہے تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے ہے اور چینل پہ جو نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتا ہوں ٹپس این ٹرکس کے حوالے سے اور یوٹیوب اینڈنگ کورس کے حوالے سے ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح سے آپ نے یوٹیوب سٹوڈیو میں جا کے وہ سیٹنگ کرنی ہے جس سے آپ کا چینل جو ہے وہ وہ ڈیسیبل نہیں ہوگا ڈی مونٹائز نہیں ہوگا اور آپ بلکل سیف رہیں گے آپ اپنی ویڈیو دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے وائٹی سٹوڈیو پہ آ جانا ہے اپنے چینل کے جیسی آپ وائٹی سٹوڈیو میں آئیں گے اس طرح سے آپ نے جس ویڈیو کو واش کرنا ہے اس ویڈیو پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس ویڈیو پہ کلک کر کے آپ نے اس پینسل پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پینسل پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے Monitization پہ آپ دیکھیں Monitization پہ اس پہ آپ نے یہاں پہ iPadki Aero پہ اس کو off کر دینا novo جیسی آپ اس کو off کر دیں گے off کر کے یہاں سے save کر دیں گے یہاں پہ آکے right side پہ ˈاپر دیکھیں لکھا ہوئے آپ پھر اپنی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ایک بار دیکھیں دس بار دیکھیں پندرہ بار دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ off کرنا کیوں ضروری ہے وہ اس لیے کیونکہ ایڈز چلتے ہیں ایڈز لوگ دیکھتے ہیں آپ کو پیسے ملتے ہیں اگر آپ اپنی ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو یوٹیوب کو اس سے زہر سی بات ہے اعتراض تو ہونا ہے کیونکہ آپ کی ویڈیو لوگوں تک جائے گی لوگ اس کو دیکھیں گے کلک کریں گے آپ کے ویوز بڑھیں گے ان پہ ایڈ چلیں گے ان ایڈز پہ آپ کو پیسے ملیں گے اگر آپ ہی اپنی ویڈیو پہ کلک کر کر دیکھتے رہیں گے تب ہی تو آپ کا چینل دیمونٹائز ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے اپنے جب بھی ویڈیو واج کرنی ہے اپنی ویڈیو کی اپنے مونٹائزیشن آف کرنی ہے یہاں پہ آکے وائٹی سٹوڈیو پہ طریقہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے تو یہ ہوتی ہے سب سے بڑی غلطی آپ لوگوں کی کہ آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر کے اپنی موبائل پہ ہی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور وائٹی سٹوڈیو میں آکے مونٹائزیشن جو ہے وہ آف بھی نہیں کر دیتے وہ آن رہتی ہے تو اس سے یوٹیوب دیکھتا رہتا ہے کہ یہ تو اپنی ویڈیو خود ہی دیکھ رہا ٹھیک ہے تو اس کا چینل جو ہے وہ دیمونٹائز کر دو تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے آپ کی ویڈیو لوگ دیکھیں تب ہی آپ کو پیسے ملیں گے ارننگ سٹارٹ ہوگی آپ کی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس کو فولو کریں گے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گے دیکھنے کے لیے اور ٹکس اور ٹکس پیتی کے تو اپنا بہت خیال رکھئے گا ملٹے ایک نیکس ویڈیو میں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ